اپنے بڑوں سے ایک کہاوت سنی تھی میں نے کہ بندر بانٹے ریوڑیاں اپنوں اپنوں میں یقین کریں اس کہاوت کا مطلب نہ بچ اچھی طرح سے بھنے سمجھاتے ہیں افسوس ہوتا ہے اتنے ہمارے ہزاروں ایکٹرز ہیں جو کہ ایک سے ایک بڑھ کر بہترین کام کر رہے ہیں لیکن جب بھی کہیں کوئی ایوارٹ فنکشن ہو یا انہیں ریکنگائز کرنے کا وقت ہو یا ان کے کام کو اکنالج کرنے کا وقت ہو تو وہاں پہ صرف وہی چند چاپلوس لوگ نظر بسم اللہ الرحمن الرحیم شوبیس ورڈ نیوز کے ناظرین السلام علیکم دوستو جب کسی مہنتی شخص کے کام کی طریف نہ کی جائے تو اسے سراحہ نہ جائے تو اگل انسان کو غصہ ضرور آتا ہے کہ میں اتنی مہنت سے کام کر رہا ہوں لیکن میری کوئی اہمیت نہیں ہے مجھے کوئی سراحہ نہیں رہا میرے کام کو دیکھتے ہوئے مجھے مزید پروجیکٹ صرف اس لئے نہیں دیے جا رہے کیونکہ میں کسی کی آو بھگر نہیں کرتا تو زائد ہے برا لگتا ہے بلکل اسی طرح اداکارا فضیلہ اکیسر نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا جو انہوں نے اپنے انسٹاگرام اکان پر شیئر کی تھی جس میں انہوں نے جن پر داشتہ ہو کر پاکستانی شوب انڈسٹری سے متعلق بتایا کہ ایک مشہور کہاوت ہے بندر باٹے ریوڑیاں اپنوں اپنوں میں بچپن میں یہ اپنے بڑوں سے سنا تھا جس کا مطلب آج بخوبی سمجھ آ رہا ہے ہماری انڈسٹری میں ہزاروں ایسے اداکار ہیں جو ایک سے بڑھ کر ایک بہترین کام کر رہے ہیں لیکن جب بھی ایوورٹس کی تقریب میں ان کے کام کو سرانے اور پہچاننے کا وقت آتا ہے تو وہاں چند چاپلوس لوگ نظر آتے ہیں جو پی آرڈ نیٹورک کی فن میں ماہر ہیں یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے ہم کون لوگ ہیں کیا ہماری کوئی سوچ نہیں ہے کوئی نظریہ نہیں ہے یا ہم دیکھ نہیں جو لوگ انڈسٹری میں اچھا کام کر رہے ہیں نیک نیٹی کے ساتھ انہیں سراہنے ڈراموں کے بہت اچھے اچھے کردار صرف ان لوگوں کو دے دیے جاتے ہیں جو ایک دوسرے کی جھوٹی طریفے کرتے ہیں ایسا کر کے ایک دوسرے کو کام دلوار رہے ہوتے ہیں یہ زیادتی نہ کریں اور انڈسٹری کو انڈسٹری رہنے دے مہنتی لوگوں کے ساتھ نائنصافی نہ کریں لیکن صرف وہ لوگ جو جنڈ گروپس کا حصہ ہیں وہ ہی ایک دوسرے کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں اپنے بڑوں سے ایک کہاوت سنی تھی میں نے کہ بندر بانٹے ریوڑیاں اپنوں اپنوں یقین کریں اس کہاوت کا مطلب نہ بچ اچھی طرح سے مجھے سمجھاتے ہیں افسوس ہوتا ہے اتنے ہمارے ہزاروں ایکٹرز ہیں جو کہ ایک سے ایک بڑھ کر بہترین کام کر رہے ہیں لیکن جب بھی کہیں کوئی ایوارڈ فنکشن ہو یا انہیں ریکگنائز کرنے کا وقت ہو یا ان کے کام کو ایک نالج کرنے کا وقت ہو تو وہاں پہ صرف وہی چند چاپلوس لوگ میں زر آتے ہیں جو پی آر اور نیٹ ورکنگ کے فن میں ماہر ہیں ہم کون لوگ ہیں کیا ہماری اپنی کوئی سوچ نہیں ہے ہمارا کوئی ویجن نہیں ہے ہمیں نظر نہیں آتا ہم اندھے ہیں یا سارے ایکٹرز مر تو نہیں گئے تو جو بھائی اچھا کام کر رہے ہیں انہیں اکنالج کریں بلکل نیک نیتی کے ساتھ نہ انصافی نہ کریں لوگوں کے ساتھ لیکن صرف وہی لوگ جو چند گروپس کا حصہ ہیں وہی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں بہت اچھے اچھے کیاریکٹرز اس لئے صرف انہی لوگوں کو مل جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کی جھوٹی تعریفیں کر کر کہ ایک دوسرے کو کام دلا رہے ہوتے ہیں نہ کریں یہ زیادتی ویڈیو کے آخر میں ایک بار پھر سے شو بیس ورلڈ نیوز کے ناظرین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے ویڈس اپ گروپس میں بھی شیئر کریں شکریہ موسیقی